بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کیم سنسر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تاکہ ایس سنسر کے بارے میں کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیم سنسر گاڑی میں کیا کام کرتا ہے ایس سنسر کی لوکیشن ہر گاڑی میں کہاں ہوتی ہے یہ سنسر کیسے کام کرتا ہے یہ سنسر ایس سنسر کو والٹویج کی صورت میں سگنل دیتا ہے یہ ایس سنسر وہ سگنل کس کام کیلئے استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ دو وائر اور تین وائر سنسر کو ملٹی میٹر کی مدد سے کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ سنسر خراب ہونے پر گاڑی میں کہاں کہاں مسئلہ آ سکتے ہیں اور اس سنسر سے بننے والے ڈی ٹی سی کوڈز کون سے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کیم شافٹ کے فنکشن کے بارے میں یہ سب سے پہلے ایس سنسر کے فنکشن لوکیشن اور کام کے بارے میں جان لیتے ہیں انجن کے ٹیپٹ کور کے اوپر کیم شافٹ موجود ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں یہ فیول انجیکشن پامپ کی پولی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے انجن ہیڈ میں لگے انٹیک اور اگزاسٹ کو اوپن اور کلوز کرنا اس سنسر کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیم شافٹ کی پوزیشن اور انگل کو میر کر کے ایسی ایم کو سگنل دیتا ہے ایسی ایو ان سگنل کی مدد سے پتہ چلاتا ہے کہ پسٹن ایک دو تین چار یا جتنے بھی ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اور ایسی ایم ان پوزیشن کے مطابق فائر آرڈر اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سلنڈر میں فیول بھیجنا ہے اور کس سلنڈر میں سپار کرنا ہے کیم کا سگنل پٹرول گاڑی میں سپار کی ٹیمنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیزل انجن میں انجیکٹر پر پلس دینے کے لیے اگر اگنیشن کوئل پر متواتر سگنل نہیں آ رہا تو آپ کو کیم سنسر چیک کرنا چاہیے اس طرح ڈیزل انجن میں اگر انجیکٹر پرس نہیں آ رہے تو کرینگ سنسر انجن میں سپار کے لیے اور ڈیزل انجن میں انجیکٹر پرس دینے کے لیے کیم سنسر کیم شافٹ کی ایک سائیڈ پر لگایا جاتا ہے ایٹس کو اپریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایک ٹیتھ موجود ہوتی ہیں یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں ایک فاصلے پر لگے ہوتے ہیں پر ان میں ایک ٹیتھ میسنگ ہوتا ہے اب جب کیم شافٹ گھوم رہی ہوتی ہے اور گھومتے گھومتے سنسر کے سامنے خالی جگہ آ جاتی ہے تب یہ سنسر مختلف ولٹیج مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ای سی ایم کو پتا چلتا ہے کہ کیم شافٹ نے ایک چکر مکمل کر لیا ہے اور یوں ای سی ایم پر پسٹن کی پوزیشن کو سنس کر پاتا ہے اور فیرنگ آڈر سیٹ کرتا ہے اگنیشن کوائل میں اب بات کرتے ہیں اس سنسر کی ویرنگ کی وائر بارے میں دو اور تین وائر میں ہوتی ہیں دو وائر میں آپ کو ایک گیرونڈ ملے گی اور ایک سیگنل وائر گیرونڈ سمپلی آپ ملٹی میٹر کی کنیکٹیوٹی چیک کرنی چاہیے اور سیگنل وائر پر دھائیس وولٹ اور پانچ وولٹ ملنے چاہیے تین وائر پر ایک گیرونڈ ہوگی ایک نیگٹیو ہوگی اور ایک پازیٹیو جس کو ہم ریفرنس وائر بھی کہتے ہیں اور ایک سیگنل وائر ہوتی ہے ریفرنس وائر پر مختلف وولٹیج ملیں گے جیسے کہ دھائی وولٹ یا پانچ وولٹ یا بارہ وولٹ اس طرح سیگنل وائر پر دھائی وولٹ اور پانچ وولٹ نارملی ان سنسر کی ریزیسٹنس ساڑھے آٹھ سو اوم یا دس پرسنٹ نیچے یا اوپر ہوتی ہے اب ان سنسر کو گاڑی میں ملٹی میٹر سے کیسے چیک کریں گے آپ نے ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پر سیٹ کرنا ہے پھر آپ نے انجن شافٹ کی کیم گھومانے کے لیے انجن سے جڑے ایک ویل کو لیفٹ ٹرن کرانا ہے گیئر کو تیسرے یا چوتھ میں لگانا ہے اگر آپ گاڑی کو سٹارٹ کر کے ریڈنگ لیں گے تو وہ صحیح ریڈنگ نہیں دے گی لہٰذا آپ کو ٹائر کو سلولی گھما کر کیم شافٹ کو مومنٹ دینی ہے اگر سنسر دو وائر ہے اگر سنسر دو وائر ہے تو ملٹی میٹر کی ایک پر آپ چھوڑ کر دوسری پر آپ سگنل والے پوائنٹ پر لگانی ہے اور دوسری پر آپ بیٹری کے نیگٹیو پر اب آپ نے ٹائر کو سلولی گھمانا ہے تو یہاں پر آپ کو دو وولٹ سے لے کر پانچ وولٹ تک ملنے چاہیے کیونکہ کچھ گاڑیوں میں ڈھائی وولٹ اور کچھ میں پانچ وولٹ آتے ہیں جب کیم کا ٹیت سامنے آتا ہے تو ڈھائی وولٹ سے پانچ وولٹ آتے ہیں اور جب ٹیت کا خالی سارا سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر زیرو وولٹ آتے ہیں اسی طرح دو تین وائر والے سنسر میں گرونڈ اور ریفرنس وائر کو چھوڑ کر درمیان والی وائر پر ایک پراب لگانی ہے اور دوسری پراب بیٹری سے نیگٹیو پر اور ٹیر کو گمبالیں اب بات کرتے ہیں اس سنسر پر آنے والے ڈیٹی سی پر تو ان میں صرف ریست ہے بی زیرو تھری تھری فور زیرو کیم شارفٹ سنسر نو سگنل بی زیرو تھری فور ون کیم شارفٹ سنسر رانگ سگنل بی زیرو تھری فور دو کیم شارفٹ سنسر ایسر کٹ لو بی زیرو تری اس کا مطلب ہے وقفے وقفے سے اب اس کے مسائل پر بات کرتے ہیں کیم سنسر کا خراب ہونا جو کہ تبدیل ہوگا یا اس کے کنیکٹر کے آگے ڈاست یا کاربن کا جمع ہو جانا کیم شافٹ کے ٹیت کا خراب ہونا یا ان پر کاربن آنا اس سنسر کے رینگ کا نہ ہونا یا ایس سنسر پر رینگ ڈبل کار کے لگانے کی وجہ سے وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسیم کو سگنل نہیں ملتے اس کے خراب ہونے پر گاڑی میں کیا کیا مسائلہ آ سکتی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے چیک انجن لائٹ کان ہو جانا اس کے بعد لمبا سلاف لینا سٹارٹ دو ہونا اور سٹارٹ ہو جائے تو میس فائر کرنا یا فیول میلیج کم کرنا یا پٹاخے پرنا آپ کو ان سنسر سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چانم میں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لائک اور فالو کریں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں